بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد رب اشرہ لی صدری ویسر لی امری وحل لکتتا مل لسانی یفقہ قولی آمین خواتین وزرات میں ہوں بلال کتب اور آپ دیکھ رہے ہیں کتب انلائن بغداد سے اس شخصیت کی درگاہ سے جس کی ماں نے اس کو اپنی چھاتی سے تو لگایا ہوگا یقینا لیکن اس کی تربیت کا کیا کہیے کہ جب اس نے اپنے بچے کے کمیز کے اندر کچھ پیسے سی دیئے اور کہا کہ جھوٹ مت بھولنا اور وہ اپنی زندگی کے ان خطرات میں بھی جہاں کہ موت سامنے نظر آ رہی تھی سچ ہی بھولا اس شخص کا نام اس ہستی کا نام اس انتہائی بابرکت شخص کا نام حضرت عبدالقادر جلانی رحمہ آج سادت حاصل ہوئی ہے کتب انلائن کو اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں بغداد میں آپ کے آستانے پہ آنے کی آپ کی اٹھارویں لڑی سے جو آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کہتا چلا جاؤں آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں امام حسین سے آپ کا تعلق اور آپ کی جو والدہ ہیں ان کا تعلق امام حسن سے یہ تعلق کی نسبت اٹھارویں لڑی تک جب پہنچی تو ان کی اولاد جو ہے وہ بھی آج یہاں موجود ہے اور یقین کیجئے کہ آج یہاں آکے جو خیر و برکت کی آس دل میں پیدا ہوئی آج اس بات کا گمان کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جو قادری لوگ جو قادری صاحبان جو اللہ کی راہ میں تلاش کرنے والے اللہ کو قادری سلسلے کے لوگ جس طرح سے حضرت عبدالقادر کو اور وہ جو کہ قادری نہ بھی حضرت عبدالقادر کو جس طرح ان کو فالو کرتے ہیں ان کی تعلیمات کو یقین کیجئے کہ یہاں آکے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سکون اور امن جو ہے وہ ان کی تدریس ہی نہیں ان کا مزاج بھی ہے آئیے ان کے خاندان کے لوگوں سے بھی اور مساجد کے امام جو ہیں ان سے بھی پیغام لیں اور خاص طور پر تعلیمات کا اور مسلمان امت کے اتحاد پر دیکھتے ہیں کہ یہاں عراق بغداد میں لوگوں کا کیا تاثر اور کیا نظریہ ہے موسیقی 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 ہمارے سب موجود ہیں ڈاکٹر جراد جو کہ یہاں پہ اس مسجد میں جو کہ حضرت عبدالقادر رحمہ کی ہے اس میں خطیب بھی ہیں اور کیا خوبصورت خطبات انہوں نے آج دیا اور ان کے پیجے ہمیں عزاز حاصل ہوا نماز پڑھنے کا میرے پاس متراجم کے طور پہ ہمارے جسے کہنا چاہئے انتہائی محترم حسن جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب جو حضرت عبدالقادر کا پیغام ہے آج مسلمانوں کو آپ مدنظر رکھتے ہوئے ان کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھیں گے کہ ان کا کیا پیغام ہے جس سے اتحاد مسلمین جو ہے وہ پیدا ہو سؤالنا هو لو كان فی فکركم الان انہو الشیخ عبدالقادر الجیلان رحمت اللہ اللہ كان موجودا بیننا الان وہو ينظر الى هذی الامہ ماذا كان ایسا يتکلم و يقول لهم عبدالقادر الجیلان الان يتکلم من خلالي بلسان اتباعي نحن اتباع الشیخ عبدالقادر الجیلان والحمدللہ رفعنا راية الوساطية والاعتدال و دعونا الى وحدة الصف و جمع الكلمة و نبذنا التطرف و حرمنا سفك الدماء والتجاوز على المسلمین الشیخ محمود العیساوي فرماته الشیخ عبدالقادر الجیلان جو پیغام ہے وہ عام طور پر سب کو معلوم ہے چونکہ ان کے اتباع اور مریدوں میں آج کل سب کے لئے آشکار ہیں اور یہی ہے کہ ہم جو ہے پر امن طور پر رہیں ایک دوسرے کے احترام رہیں اقوت اور مساوات رہیں ہم یہاں پر انسانیت کا ہمارا پیغام ہے یہی ہے اسب کے لئے جو ہے آپ نے پوچھا کہ جیلانی کا پیغام سب کو معلوم ہے اور ہم جو ہے یہی ہے جو ہے عراق میں یہ مسجد اہل سنت کی مرکزی مسجد ہے یہاں پر عراق میں اور ہم یہاں پر یہی وحدت کی درست دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہاں پر ایک دوسرے کے لئے احترام ہو ایک دوسرے کے رشتہ برقرار اور مضبوط تر ہو اور یہی انسانیت اسلام کا پیغام ہے اور یہی ہے جناب شیخ عبدالقادر جلانی کا پیغام خوضی نظرات پاکستان ہو ایران ہو عراق ہو جو بھی ملک ہو جہاں کے بھی علماء جو ہیں وہ علم رکھتے ہیں اور اسلام کو اس طرح سے سمجھتے ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیغام سب کا ایک ہے جیسے مرضی راستے ہوں ان کے آخر میں سب کے لئے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے خداوند کی ذات آج سے یہ پیغام جو ہے یہ کتب ان لائن اور سمہ ٹیلیویجن کی طرف سے انتہائی عقیدت سے میں ان کا شکریہ بھی دا کرتا ہوں اور انتہائی انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور یہ پیغام جو ہے وہ عراق سے حضرت عبدالقاد جلانی کے یہاں سے ساری دنیا تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی شیخ بہت ممنون بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم جو اہلِ سنت کے طریقے ہیں وہ ایک اپنی جگہ بات ہے لیکن جو عقائد ہیں یقین کیجئے کہ ان میں اتنا بیلنس ہے کہ اہلِ تشیعہ کے ہاں ہو یا اہلِ سنت کے ہاں ہو مجھے تو یہ دو لفظ جو ہیں یہی جدا کرنا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات نہیں لگتی ڈاکس اپ یہاں آکے عراق میں ہم نے جتنے بھی جگہ پہ ہم گئے حضرت عبدالقادر کے ہاں جہاں آئے ہیں نجف گئے کربلا گئے ہمیں اتحاد اتحاد پیار اور محبت ہی نظر آئی وہ بات جو کہ سڑکوں پہ ہم نے نظر آئی لوگوں میں جو کہ اہلِ سنت اہلِ تشیعہ کی خاطر توازو کر رہے ہیں اور اہلِ تشیعہ جو ہیں وہ اہلِ سنت کی حفاظت کر رہے ہیں یہ پیغام جو ہے ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھئی یقینا ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانے سے سنا اور عملی طور پر ہمارے ساتھ جو جہاں سے برتا ہوا اس سے کتی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا اور ابھی اس وقت جو حضرت شیخ عبدالقادر کی لانی کی جامعہ مسجد جیراہ کی سب سے بڑی مسجد اس کے امامِ جمعہ نے اور امامِ جماعت نے جو حاضرین نماز جماعت سے اکتبو کی ہے خدا اس قسم اتنا سنہری حروف سے لکھنے والے کلمات ہیں انہیں کہا ہے کہ میں اس کو سنننی نہیں مانتا جوہ حلِ بیعت کو نہ مانتا ہو اور میں پھر کہہ دیجئے اس بات کو یہ پیغام یہاں سے حضرت عبدالقادر کی جامعہ مسجد سے جا رہا ہے مجھ سے انہوں نے کیا نماز کی جنی اقامت کے بعد اور جماعت سے پہلے انہوں نے یہ کلمات کہے کہ میں اس شخص کو سننی نہیں مانتا جوہ حلِ بیعت کو نہ مانتا ہو اور میں اس شخص کو شیعہ نہیں مانتا جو صاحب کو نہ مانتا ہو یہ سب دشمن کی بیدہ کردہ واہ سبحان اللہ اس نے کہا کہ ایک طرف اہلِ بیت کا مدرسہ ہے ایک طرف اصحابِ رسول کا مدرسہ ہے ان دونوں مدارس نے ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کی ہے انہیں کبھی توڑنے کی کوشش نہیں کی آج تکفیری گروہ ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان کی خلاف صافہ راستہ ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم سب بستہ ہو کر ان کو ناکام کریں گے میرے خیال میں آج یہ اس سے بڑا پیغام جو ہے وہ کوئی نہیں ہے اور میرے خیال میں یہاں آنے کا جو مقصد ہے پیغام کا وہ پورا ہوتا ہے شاہ صاحب آپ کی اجازت ہے کہ جو اہلِ بیت سے محبت نہ کرے کہتے ہیں میں اس کو بھی نہیں مانتا مسلمان اور جو صحاب سے محبت نہ کرے وہ بھی مسلمانوں میں شامل نہیں ہے اور آپ ماشاءاللہ جس مقام پر ہیں آپ سے سوال صرف یہی بنتا ہے کہ حضرت عبدالقادر کے آکے جو سلسلہ قلب ہے یہ کیا آواز دیتا ہے یہ کیسے دھڑکتا ہے کیا کہتا ہے آپ سے دیکھئے یہ جگہ یہ مقام اس سے پہلے میں جس طرح علامہ صاحب نے بات کی آپ کا سوال پہلا میں تھوڑا ہی اس بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے یعظم بلکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ اب کیوں علی کے چہرے کو دیکھتے رہے ہیں ارشاد فرمائے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد تمہایا ہے کہ جس نے علی کا چہرہ دیکھا اس نے عبادت ہے اس کو اللہ نے قبول کیا تو یقینا جو مولا علی ہیں ذات سیدہ قائلات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا قوم کے لیے امت کے لیے لوگوں کے لیے بے شکر بے شکر ایک یہ بات ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر جس طرح سے امام صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اہلِ بیعتِ اتحاد سے نکلیں گے تو ایمان کہاں رہے گا سبحان اللہ پھر ایمانی کہاں ہوگا ایمانی کہاں ہوگا کیا بات ہے اب ایک جملہ سے فرما دیجئے پھر اگلی بات جو آپ نے سوال کیا قلب جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے سرکار غوث پاک کے ہاں کے کہ یقینا یہ یہ دل کی بات آپ بڑا چھپ چھپ کے بتا رہے ہیں اس درویش کی بات اس اللہ کے دوست کی بات ہے کہ جن کا یہ ارشاد کہ جب وہ نکلتے تھے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چکتے تھے اور ان کی یہ جو ایک نشانی کہ اللہ کا دوست وہ ہے جس کو دیکھے اللہ یاد آیا تو یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف لوگوں کے ازغان کو کھلا کیا ہے لوگوں کے قروب کو منبر کیا ہے لوگوں کو با ایمان بنایا ہے بے شک اور با ایمان بنانے کا ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جو شریعت کی تعلیمات ہیں جو ایمانیات ہیں ان پر لے کر چکے اور ان کے ہاں آکے یہ بات جو محسوس ہوتی ہے وہ کیفیت لفظوں میں ہو نہیں سکتی لفظ کو یہ ہاتھا نہیں کر سکتے یقینا اور جو کوئی یہاں آنے والا ہے وہ یقینا اس کیفیت کو محسوس کر سکتا بے شک وہ ہوا میں ہے یہ بات کہنے بغیر گزرا نہیں جا سکتا کہ حضرت کی عبدالقادر رحمہ کی جو والدہ ہیں ان کا کردار آپ کی تربیت میں جو ہے وہ کہے بغیر جو ہے وہ بات نہیں بنتی لیکن یہ کہہ کے اگر میں چلا جام آگے کہ کس ماں نے اپنے سینے سے اس بچے کو لگایا ہوگا تو وہ بچہ بھی غور کیجئے کہ جو ماں نے حکم دیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا بچے نے ہر خطرے زندگی کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنی ماں کی بات کی مان اور آن جو ہے وہ رکھی حضرت آپ کہاں سے تشریف لائے پہلے اپنا نام بتائیے گا مجھے مرشود علی قادری جیلانی کہتے ہیں خان کا ہے قادریہ قلقتے سے تعلق ہے اور آپ تشریف لائے کیوں یہاں زیارت کے لیے آئے اور شاید آپ لوگوں کی محبت لے آئی ہے ہندوستان میں جو محبت اولیہ کرام ہے مسلمانوں کی وہ پاکستان سے مختلف ہے کیا میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا یہاں پہ یہ آپ جس ماں کا ذکر کر رہے تھے جناب فاطمہ ام الخیر فاطمہ ثانی صلی اللہ علیہ وسلم حضور غصفہ کی ماں آپ یہاں باہر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ بورڈ لگا ہوا ہے جس میں شجر نصف جانب مادر دور دریائے حسینہ یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی نسل سے ہے یہ غصفہ وہ کڑی ہیں جو اہل سنت و اہل تشاکل جوڑ دیتی ہے یہ مجموع البحرین ہے حسنی حسینی ہے حضرت ایک مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ ہندوستان سے آئے ہیں آپ مسلمان ہیں آپ یہاں پہ زیارت کے لیے آئے ہیں آج ہم دونوں عراق میں بیٹھے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو اگر بتائیں نہ کہ آپ پاکستان سے ہمیں ہندوستان سے تو ہمیں فرق محسوس ہوتا نہیں ہے وہی خیال وہی زبان وہی باتیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں ان کا کیا پیغام ہوگا آج خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اور مجموعی طور پر ساری امت کے لیے ساری امت کے لیے یہ جو موجودہ صورتحال جو ہے یہ تو بہت تشویشناک ہے ہر طرف فساد اور شر چاروں طرف ہم آفاق ہر طرف یہ فساد ہے ہماری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یو اللہ بھاق عامل ہر طرف ہو ہم صوفی جو ہیں نا صوفی آئے کرام پہتے رہا ہے جو ہر شخص کو گلے لگا لیتا ہے قید سے مذہب و ملت کے بلند ہے اور دوسری بات یہ ہے صوفیہ کا پیغام محبت کا پیغام ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچیں لفظ کم پڑ جاتے ہیں جب عشق اہلِ بیعت کا ذکر آتا ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے یقین کیجئے کہ وہ جو بحثیں ہم سنتے آئے ہیں ساری زندگی لگتا ہے اپنے وقت کو ضائع کیا کہ کون کیا مسئلہ کر رکھتا ہے جو چاہے اور رکھتا ہو ہم اس سے کیا ساروکار ہے ہماری امت کا ایک مکہ ہے ایک مدینہ ہے ایک قرآن ہے ایک رسول ہے پس اس رسی کو پکڑ کے رکھنا ہے اور ہدایت لینی ہے سنت رسول سے اور سنت رسول کیا ہے اللہ کے رسول کہہ کے کیا گئے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے ایک قرآن اور ایک اہلِ بیعت اگر یہ ہدایت مسلمانوں تک نہیں پہنچی تو خدا کے ولیوں آج وقت ہے اس ہدایت کو اپنے لیے قائم اس طرح کر دو کہ قیامت سے پہلے اگر موت آگئی تو اللہ کو جواب دے سکو کہ اللہ میں نے تیرے رسول کی رسی کو یوں تھانا غوثل آزم شاہ دینہ مرچ کا دن میں ملیا ہے صدقہ مولا جی آؤ میری کا زندگی پہ جانا ہو موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن 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 بخواتی مزارت میرے ساتھ موجود ہیں حضرت عبدالقادر رحمہ کے سجادہ نشین اور اٹھارویں پیڈی کے ان کے بیٹے سیدنا حاشم السلام علیکم سیدنا پہلا میرا سوال یہ ہے کہ لوگ آپ سے رجوع کرنے کے لیے آتے ہیں آپ سے رائے لیتے ہیں لوگ کیا ساری دنیا جو ہے آپ کی طرف رجوع کرتی ہے یہ ذمہ داری کا احساس جو ہے یہ تو ایک بات ہے اس کے لیے کیا کرنا کیا پڑتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی جو ہو وہ صحیح ہو اور پھر ان حالات میں جو آج کل ہیں خاص طور پر ان میں لوگوں کی رہنمائی کی جائے اس کے لیے آپ کے خیال میں آج ممبر کی کیا تیاری ہونی چاہیے ہے کہ تحديث الاحسان اور که تعدد اللہ کے انہت سراث کے انہت سراث فرضا extیان ولی انا بودے آپ کے انہتے ہیں شیخ عبدالقادر الجنہ والی اور مدنہ علم کہ او با اسلام ابار کسیت به عنہ جائسی ابتانے کو سبتا ہے پوش حامدد کے انہیں اور تعالیم شیخ عبدالقادر الجنہ انسانیت اور اور رحمائی کے طور پر ان کی تعلیمات ہر جگہ تبلیغ کے لئے پھیل گئے ہیں اور اس دہا سے ہم تصوف کو جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ ایک اخلاق اور عمال صالح ہے جو ہم دلوں لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر لوگوں کی رنمائی ہوتی ہے اگر قرآن حکیم دیکھئے تو اللہ نے وہاں بھی علم کا درجہ جو ہے وہ علم والے پر دیا ہے اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو قیدیوں کو آزاد کیا گیا تعلیم جو دے سکتے تھے تو یہ ادارے جو ہیں خصوصی طور پر یہ ادارہ جو ہے یہ تعلیم کے فروغ کے لئے عام انسان عام عوام کے لئے خاص طور پر عراقیوں کے لئے جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ цی� اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ہے سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعالی تجھلی ایسی طریق را Или فلکس ي realized لوگوں میں یورپ، امریکہ، افریقہ، ایشیا میں کافی ہمارے وہاں پہ چبری غاتی سلکرز ہیں جو ہم وہاں پہ لوگوں میں یہ تصوف کی تعلیم دیتے ہیں اور اس میں مختلف ہمارے اس تصوف کی تعلیم سے کافی لوگوں کو ہم نے اسلاب کی دائرے ملائے وہ مسلمان ہو گئے الحمدللہ و شکر اور دوسرا ہمارا جو طریقہی کار بھی ہے کہ ہمارے پاس سفرہ ہمیشہ رہتا ہے یعنی کھانا کھلانے کے جو طریقہ ہے اور وہ بھی شیخ عبدالفادر الجلانی کی وسیعت کے مطابق کہ کھانا کھلائے جائے اور جب سے یہ کھانا شروع ہوا اب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوا غریبوں میں کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا مختلف جو حاجت مندوں کو ہمیشہ یہ سفرہ ہمیشہ قائم رہتا ہے الحمدللہ آپ مرجا ہیں اور اہل سنت کی بہت بڑی نیوکلیس ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس کو عقیدت سے بھی دیکھتے ہیں اور رہنمائی کے لیے بھی دیکھتے ہیں آپ کیا چاہیں گے کہ وہ لوگ وہ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو جن کے پاس ممبر ہے لیکن وہ کچھ بھٹک گئے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے ان علماء کرام کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ فایدہ هم اتحادوا وعملوا على مصلحتینا الحامل انا ما اعتقد لکھنے وضع حقاً وانا طبعاً جہدت الى باکستان بھی زیاراتي من تحديد باکستان ما ان شاء الله بلد کبیر وفیه من الاولیاء والصالحين وخاص طرف مرضان تسمان دنیت الاولیاء ام ہم آخر ستھر جمع کرتے ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ روز جمع میں ہمارے جو صورت اصحاب پڑھنے مستحب کیوں ہوئے؟ اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ اصحاب 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 کے اپنا کہانی سنی وہاں پر جہاں پر ایک شہر میں رہتے تھے اور شہر پر بادشاہ بہت ظالم تھا تو وہ جو ہے خود کے عبادت سے انکار کر کے انہوں نے اللہ کے وحدے نے قبول کی اور جب ان کو شہید کرنا چاہ رہے تھے تو وہ جو ہے جا کے کہت میں جا کے انہوں نے بنا لیا جاتے جاتے ایک کتہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوا اور جب یہ جا کے تہف میں گئے تو تین سو سال اظہار میں یہ جا کے سو گئے اور ہمارے حدیثوں اور روائے کے مطابق جنت میں یہ کتہ بھی جائے گا اندازہ لگائیں یعنی ایک کتہ جا سکتا ہے جب اولیاء صالحین سے تمسک کریں تو جنت مل سکتی ہے بے شک اور جہاں سے شروع میں انہوں نے فرمایا تو اَقَصَمُ بِاللَّحِ بِاللَّحِ جَمِعَانَ وَلَا تَفَرْ رَحُو اللہ کی رسیت کو صحیح طرح تکھو اور اس میں تحرقہ مکہ تو اتحاد ہمارے لئے ایک واحد علاج ہے ہم متحد ہوں مزلمان کی طاقت اتحد ہو مزلمان کی رشدانی متحد ہو اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے اور مبلغین کے لئے یہ میرے نسیحات ہیں ایک مسلحات عامہ اپنا ملک کے مسلحات خاطر آپ کام کرو اور کہیں سے بھی بیرونی طرف سے کوئی مداخلت ہو اس سے آپ پرحیز کرو اس لئے تاکہ آپ کی یہاں دنیا بھی سب سمل جائیں اور عوام الناس بھی ان کے پاس تشویش ہے وہ تشویش بھی چلا جائے ہم واپس ہم ایک امت مسلمہ متحدہ رکھ سکتے ہیں اور آگے بھی ہماری مستقبل کی طرف بھی بہت اچھے مطلب نشانی دیکھیں اب ہم چلتے ہیں ان بزرگوں کے روزے پر حاضری دیتے ہیں جنہیں ساری دنیا جو ہے وہ عبدالقادر جلانی کے نام سے جانتی آئیے یہ صادت حاصل کرتے ہیں موسیقی 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 سید حاشم جائے ہوں ہمارے ساتھ عبدالقادر رحمہ کی جو جائے مباہ ہے وہاں پر بیٹھے کھڑے ہیں اور ہم ان سے ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ آج جو پاکستان میں جو باقی دنیا کے اندر جو تصوف کے مختلف تصورات جو پیدا ہو گئے جس میں لوگ خدا کی شناخ کو مختلف انداز سے کرتے ہیں ان کی رائے میں کیونکہ یہ آٹھمی پیڑی ہے حضرت عبدالقادر کی ان کی رائے میں کیا انداز ہوگا صوفیہ کا جو تصوف میں مختلف طریقے لوگوں نے آج شروع کر لیے خدا کو طلق تراش کرنے کے آپ کیا فرمائیے گا کہ قادریہ سلسلے کی کیونکہ بنیاد حضرت نے رکھی کیا تصوف کا صحیح طریقہ ہے اور کس کو اپنانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم طریقہ قادریہ سلطان الولیاء king of the aulia king of the sign شيخ عبدالقادر الجيلاني الحسنی and الحسین and this is belong to the rasool صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ القادریہ this is belong to the wali allah شيخ عبدالقادر الجيلاني to the his descending in the aulad and belong to the تصوف الطریقہ التصوف اللہ سبحانہ وتعالی the collector یہ تصوف کیا ہے تصوف امام شافعی how much you have given me تصوف meaning you have given me اخلاق اداب علم knowledge respect you have to show your تصوف in the home for respect with your parents in the streets with a friend with a neighbor when you have drive your car when you have to do your business when you have to do your duty all this you have belong to the اخلاق and تصوف یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ جو اخلاق ہے تعلیم ہیں عذاب الاخلاق the main thing the foundation of the تصوف and the correct آپ کے خیال میں آج جو تصوف کے ماننے والے لوگ ہیں کیا وہ اپنا رول اور اپنا کردار جو ہے ان تعلیمات میں پورا کر رہے ہیں الحمدللہ there is a lot of people i went to pakistan too much تصوف ان طريق دولمت وقادریہ وشتیہ وصابریہ they are doing very well انتظرم 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 مبت جائے دامن سے اس کے ہزاروں مبت جائے دامن سے اس کے ہزاروں مبت جائے دامن دامن تیرا غوث آدم شہل اللہ یا عبدالقادر یا ساتھ الفختان یا شیخ العزیز اہلِ تصوف کس قدر سادہ ہیں کیا سادہ بیان ہے کہ اخلاق اور قدریں جو ہیں وہ تصوف ہے اور تعلیم اور علم جو ہے وہ تصوف ہے جس میں نہیں وہ تصوف نہیں ہے یہ بات آپ کے ہی بیٹے اٹھارویں لڑی کے بیٹے نے لوگوں سے پیغام کے طور پر کی حضرت عبدالقادر کے قدموں کی خاک کے صدقے میں اللہ کرے کہ یہ بات جو ہے یہ عواموں تک پہنچے اور اس پر لوگ عمل بھی کریں اب ایک انتہائی عقیدت کے ساتھ اس کمرے میں جانے کی سادت حاصل کر رہے ہیں جہاں کہ حضرت عبدالقادر جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے اس تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے یہ انہی لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ عبادت کا انداز کیا تھا لیکن یہی سادت بہت زیادہ ہے کہ وہ اس کمرے میں ہمیں جانے کی سادت مل رہی ہے ہم وہاں ہوں گے جہاں حضرت عبدالقادر جو ہے خدا اور عبدالقادر رحمہ کے درمیان میں اور کوئی حائل نہیں ہوتا تھا سیدنا یہ جو کمرہ ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا کمرہ ہے اور یہاں سید کیا کرتے تھے سیدنا سلطان اولیاء شیخ عبدالقادر جلانی اکیلی بیٹھتے تھے کوئی بھی نہیں جانتا غوث پاک اندر کیا بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اندر کوئی نہیں جانتا خدا جانتا بس بہت لوگ اس وقت غوث پاک کائیں شیخ عبدالقادر جلانی کائیں ادر بغداد آیا ہے زیارت کے لیے کون زیارت؟ ان کپیر مرشد شیخ عبدالقادر جلانی کون زیارت کے لیے ہندوستان یہ اسارات کے لیے فرے ہیں آہ سوال مرشد شیخ عبدالقادر różne کی طبق حد رہا ہے کچھ عربی لوگ دی سے کہا کہ میں اللہ ڈوستان سے کچھ سوال bevor پاکستان تک میں 100 سنے کیسا رہے گنتا جنتا مرشد شیخ امر کر 효ز ہے؟ انڈیان رہے گنتا بلوظتا تھے کہ آپ کے شیخ امر رہا شیخ ہے Gor good my country میرا شہر میرا سطر ہے آیا ہے اور انگا ہان بکم مسلمان بھی ہے اور ابی خود مورید شیخ عبدالقاللہ شیخ ہر وقت بغداد ہر دن درس ہر جمعہ خطبہ امامت نماز والکل سفر نہیں یہ باتا یہ آنسر خود میرے نہیں یہ غوسباک آنسر ہے یہ آنسر جیسے کچھ سی ہے شیخ اللہ تعالیٰ شیخ یہ آپ کا مرید ادھر سے آیا بلتا آپ اندر ان کا شہر گیا آتا ہے اور بی مسلمان آپ کا ہان اور ابی مرید اور اب ہر وقت موجود شیخ عبدالقاللہ کس وقت دیکھتا یہ بندہ چہرہ ہے بلتا جی جی ان کا نام ہے ان کا بائے نام ہے پورا سلامتا ہے یہ شیخ یہ کیسا آپ ہندوستان گیا ہے ہوجہ پورا سلامتا ہے کس اگرات یا اب ہر وقت موجود بس لی شیخ عبدالقاللہ ان سے پورا سلامتا ہے بلتا ابنی جانتا ان کا شیخ کون ہے آپ نمید اے چوانا ہے 低rei من تعقیق اور قیلانی بلتا جی اولیاء اللہ بلتا جیسے اولیاء اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی بلتا ہے عالواتا جیوز بلتا خودتا ہے کون ہے واہ ما شاء اللہ رہا ہے اس کے بروع وść رہا ہے ہر جگہ موجود ہوتے تھے لیکن یہاں بھی موجود تھے سیدنا بہت سے لوگ آج یہ سوال کرتے ہیں کہ جو تصوف ہے جو طریقت ہے اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے یہ اسلام کا حصہ ہم کیسے بتائیں لوگوں کو کہ شریعت میں اور طریقت میں کوئی فرق نہیں ہے شریعت میں اور طریقہ شریعت میں اور طریقہ شریعت میں اور طریقہ شریعت میں اور قرآن کریم کتاب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن نے کہا آپ کو پرائے کہ دادوڑ رسولا nessی رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم پیغام یہاں سے بغداد سے حضرت عبدالقادر سے یہ ہے کہ یہ عبدالقادر کی اٹھاروی نسل کے بیٹے بھی کھڑے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم جیسی کئی ناچیزیں بھی یہاں پہ ہیں یہ وہ اسلام ہے جس کی تصویر آج انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دکھانا چاہتا ہے کیونکہ عراق نے یہ آج ایک پیغام دیا کہ مسلمان ہونا ضروری ہے امن رکھنا ضروری ہے ایک دوسری کی قدر کرنا ضروری ہے ایک دوسری کا اخلاق اور علم ضروری ہے شیعہ اور سنی کا مسئلہ اس دنیا میں عراق میں نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ علم حاصل کرنے کا ہے بڑا وہ ہے جو علم زیادہ جانتا ہے مریدوں کو خطرہ نہیں بہلے غمتا مریدوں کو خطرہ نہیں بہلے غمتا کہ بیرے کہیں نہ خدا غوث آزم مریدوں کو خدا gещ�만 مہتنے کے لئے موسیقا ڈو brushed Pitbull بیشان موسیقا